اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے اترت زہرہ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اس پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے It Takes A Family ہم نے اس پروگرام کے انڈر تقریباً تیس پروگرام کی ایک سیریز جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کر لیے اور اب ہم سیلیبریشن کے ٹائم پر ہیں جہاں پر ہم آپ کو ایک سائن آپسس دے رہے ہیں ایک مختصر سا ورزن دے رہے ہیں اور گزشتہ سفر کی تھوڑی تھوڑی یادیں جو ہیں ان کو جمع کر کے آپ کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آج تک ہم نے جن جن موضوعات پر بات کی ہے ہمارے تمام آڈینس نے ان تمام موضوعات سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے اور ہمیں آپ سب کے کومنٹس اور آپ سب کے ریویوز جو ہیں وہ پہنچتے رہتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کتنی کامیابی کے ساتھ آگے چل رہا ہے یقینا ہم آگے بھی آپ کی سہولت کی خاطر اس پروگرام کو بڑے ہی اچھے انداز میں ڈیزائن کریں گے مگر ابھی وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہم آپ کو پیچھے سے کچھ چیزیں ریوائز کر کے دکھائیں گے اس پروگرام میں میرا ساتھ بھرپور دیا میڈم عزمہ صداقت نے جو کہ پاکستان کی پہلی کرنیکل انٹرونشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ویلنگ ویس کی ڈیریکٹر کانسلنگ پروگرام بھی ہے سو میڈم نے اپنی بھرپور وزڈم اور اپنی نالچ سے آپ لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا آپ کے کومنٹس سے ہمیں اس کا بہت اندازہ بھی ہوتا ہے پہلا چنگ جو میں آپ کو اپنے ایک پروگرام سے دکھانا چاہ رہی ہوں جس میں ہم نے بات کی ہے فیملی کی ریکاوری کیجی ہاں جب ہم ایڈکشن ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایڈکشن ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس کو بہت سے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں یعنی بظاہر مریض تو ایک ہوتا ہے لیکن اس مریض کے اہل خانہ اس کے گھر کے افراد تمام اس بیماری کا انڈائریکٹ شکار بنتے ہیں سو جب ہم ریکاوری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مریض کی ریکاوری سے کیا مراد ہے مریض کی ریکاوری تو یقینا نشا چھوڑنا ہے اور زندگی کی بہالی کی طرف آنا ہے تو فیملی کی ریکاوری سے کیا مراد ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ میڈم عزمہ کی رائے اس بارے میں کیا ہے نشا کوئی ایک سبسٹنس ہے کوئی ایک کیمیکل ہے جس کو استعمال کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں وہ نشے کی بیماری میں مقتلا بھی ہو جاتے ہیں جب ہم اس کو ایک فیملی ڈیزیز کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے سیمٹمز پیشنٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اس سے ملتے جلتے خیالات اس سے ملتے جلتے بہیوئیرز ہمیں فیملی میں بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں اس سے ملتے جلتے بیلیوز بھی ہمیں ابن فیملی میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں جب ہم فیملی کی ریکاوری کی بات کرتے ہیں ریکاوری سے میری مراد کہ جب فیملی نشے کی بیماری کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے مریض کو بیماری سے صحت کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بحالی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں اپنے رویوں کو جو کہ سکھ بہیوئیرز ہوتے ہیں انہیں ہلتی بہیوئیرز میں کنورٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں جو کہ فیملی میمبرز کر رہے ہوتے ہیں ڈسٹرکٹیو ہوتی ہیں وہ انہیں بھی کنسٹرکٹیو بہیوئیر کی طرف لے کر جاتے ہیں بحالی کے سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ڈینائل ہوتا ہے ڈینائل سے مراد حقیقت سے انکار کرنا فیملی کی ریکاوری میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ڈینائل ہے کہ ڈینائل ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتا فیملی کو کہ ان کے گھر میں کوئی نشے کا مریض ہے یا ان کا اپنا پیارا جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بظاہر فیملی کسی بھی ایسے فرد کو سمجھانے بجھانے کی طرف جاتی ہے ڈان ٹپٹ کرنے کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی منت سماجت کرتی ہے جو کہ نشہ کر رہا ہے گھر میں بتمیزیاں کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یا نقصانات کر رہا ہے یا پیسے بہت ڈیمانڈ کر رہا ہے یا فیملی کا جو ایک پرائیڈ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا بائیس پنتا جا رہا ہے سو باز اوقات فیملی جو ہے ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ جب انہیں نشہ بھی نظر آتا ہے تو تب بھی ان کا دل یہ ماننا نہیں چاہتا کہ ان کا جو پیارا ہے جو بیٹا ہے وہ نشہ کا مریض بن چکا ہے اور اب اسے کسی علاج میں لے کر جانے کی ضرورت ہے بلکہ وہ اس بات سے بے غرص کہ وہ کیا بتمیزیاں کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے منیپلیٹ کر رہا ہے فیملی کو نقصان پہنچا رہا ہے اپنی ہیلتھ جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی طرف جا رہا ہے فیملی اس کو سمجھانے بجانے کی طرف بھی لگی رہتی ہے اور فیملی کا حیال ہوتا ہے کہ ایک دن جب ہم سمجھائیں گے اس کو ایک دفعہ جب ڈان ٹپٹ کریں گے یا اس کی منت سماجت کریں گے یا میں اگر ماں ہوں تو میں رہوں گی اپنے بیٹے کے سامنے اور اسے پلیٹ کروں گی تو وہ ایونچلی نشہ چھوڑ دے گا ہم اس کو کوئی ریکووری کو ہم کوئی ایک سنگل ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے نشہ مین مسئلہ ہے باقی جو چیزیں ساتھ ہمیں اس کے بہیوئرز نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہیں ہم انہیں کسی بیماری کا حصہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم اسے اسی پرسن کا ہی کوئی چوز کیا ہوا ایکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ نشہ چھوڑ دے گا تو باقی چیزوں کی حیری ہے سارے گھروں میں بچے بتمیزیاں بھی کرتے ہیں سارے گھروں میں بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں سارے گھروں کے اندر جو ٹین ایجز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات پیرنٹ سے بتمیزی بھی کرتے ہیں سو ہم ان جو بیماری کی علامتیں ہیں انہیں ہم کوئی نارمل بیہیوئر کنسیڈر کرتے ہیں اور مریض کے نشے کرنے کو ہم کافی منیمائز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے وہ کبھی کبھار نشے کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اس کے روئیے چیخ چیخ کے چلارے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے پیرنٹس کا جو دل ہے وہ ماننا نہیں چاہتا وہ یہ سارے سیمٹمز کو دیکھتے ہوئے انکاری ہوتا ہے کہ جو پیارا ہے ان کا وہ نشے کا مریض ہے ناظرین نشے کی بیماری میں جب بھی کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو فیملی کیلئے جو سب سے پینفل پرابلم ہوتی ہے جو سب سے تکلیف دے وقت ہوتا ہے وہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں فیملی انڈرسٹینڈ تو کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ ہمارے اس پیارے کے ساتھ چل رہا ہے مگر فیملی کو قبول کرنے میں ایکسپٹ کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ایک فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی نشے کو ابیوز کر رہا ہے یا نشے کی بیماری کا شکار ہو گیا ہے اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہوتی ہے اسے ماننا جو ہے وہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور ایسے میں یقینا ہمارے ڈیفنس میکنیزم یا ہمارا ڈینائل جو ہے وہ ہمیں اس حقیقت کو ماننے نہیں دے رہا ہوتا اور ہم سنتے ہیں کہ ہماری ماہر کی اس بارے میں کیا رہے ہیں ڈینائل سے مراد ہے کہ کوئی مسئلہ کہیں پہ موجود ہے جس کو میں دیکھنے سے انکاری ہوں جس کو میں ماننے سے انکاری ہوں لیکن مسئلہ موجود ہے ڈینائل کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ انگر کی سٹیج ہے انگر سے مراد ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا اور انگر کے بنیتھ اگر ہم دیکھیں تو بعض وقت ہمیں فیر نظر آتا ہے بعض وقت ہمیں گلٹ نظر آتا ہے بعض وقت ہمیں شیم کی فیلنگز نظر آتی ہیں جو کہ انگر کو ایک بڑے ایموشن میں کنورٹ کرتی ہیں اور ہم انگر کے طور پر رییکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا فلاں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا فلاں کو ہو جاتا تو پرابلم نہیں تھی لیکن میرے ساتھ کیوں ہوا کیا میں ہی صرف نظر آیا بعض وقت ہم اللہ پر اپنا ٹرسٹ بھی تھوڑا متظلل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے کوئی ایسا نقصان جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں سو ڈینائل پہلی سٹیج ہے جس سے مراد ہے یہ ہو نہیں سکتا سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں اور مختلف پہلوں پر اسے ترقی دینے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے یعنی اپنی اگر ہم بات کریں اس کی پیشہ ورانہ محارت کی یا اس کی سوشل لائف کی یا اس کی گھرے لو زندگی کی یا اس کی زندگی کے جتنے مختلف آسپیکٹ ہوتے ہیں کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے مگر ایک فیکٹر ایسا ہے جو اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کی زندگی کے تمام مدارج پر جو اس کا کام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ فیکٹر ہے سیلف اسٹیم جی ہاں اگر انسان اپنی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم ہائے ہے تو اس کو دنیا میں اپنا مقام بنانے میں کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آتی سو بہت سارے ہمارے ناظرین نے اس طرح کے پروجرام میں کئی بار پوچھے مجھے انباکس میں بہت سارے لوگوں کے سوال موصول ہوئے تو ہم نے اپنے پروجرام میں مہم ازمہ سے پوچھا کہ سیلف اسٹیم کو ہائے کرنے کے لیے کچھ ٹپس جو ہیں وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مہم ازمہ میں کیا کہہ رہی ہیں سیلف اسٹیم کو امپروف کرنے کا جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ میں شیئر کیے دیتی ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ ایکسرسائز کو اپنا ایک روٹین بنا لیں تھرٹی منٹ واک جو ہے وہ ہر روز اگر آپ کریں اور ہفتے میں پانچ دن اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا موڈ جو ہے وہ اچھا رہنے لگتا ہے اور آپ کو اچھا فیل بھی ہوتا ہے کیونکہ ایکسرسائز ہمارے اندر فیل گوڈ کیمیکلز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہے جس کو ہم انڈورفینز بھی کہتے ہیں انڈورفینز آپ کو اچھا محسوس کرنے میں ہلپ دیتے ہیں دوسری چیز کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں ٹائم کے اون پر کھانا کھائیں جب آپ ٹائم کے اون پر کھانا نہیں کاتے آپ ایکٹیٹیٹڈ رہتے ہیں آپ کا موڈ جلدی ایریٹیٹ آپ ہو جاتے ہیں سو اگر آپ کھانا ٹائم کے اون پر کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اچھا محسوس کرنے میں ہلپ دیتا ہے اور پوڈ تیسری اہم چیز ہے سیلف ٹاک بعض وقت ہماری اپنے آپ سے باتچیت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں میں بہت لیزی ہو گئی ہوں میں بالکل سٹوپڈ ہوں ہم ایسی باتچیت اپنے آپ سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سو جب بھی اپنے ساتھ باتچیت کرنے کا موقع ملے تو جیسے آپ دوسروں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کا بہت احترام کرتے ہیں جس کو بہت پسند کرتے ہیں جیسی باتچیت آپ اس شخص کے ساتھ کرتے ہیں اپنے لیے بھی ویسے ہی الفاظ چوز کریں کہ میں دکھنے میں اچھا لگتا ہوں یا اچھی رکھتی ہوں میں دلچسپی سے چیزوں کو کرنے کی طرف جاتی ہوں میں ہر چیز کا حیال رکھنے کی طرف جاتی ہوں مجھے چیزیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں میں ہر مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں سو اپنے ساتھ جو آپ کے باتچیت ہے اس کو معدب بنائیں احترام سے بھرپور بنائیں اور اچھی باتچیت اپنے ساتھ کرنے کی طرف جائیں جی ہاں ناظرین یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلف ایس ٹیم پر بڑے شاندار ٹپس جو ہیں وہ میڈم ازمہ نے ہم تک پہنچائے واپس چلتے ہم اپنے موضوع کی طرف جس میں ہم بات کرتے ہیں نشے کے مریض کی اس کی کنڈیشن کی تو ہم نے مجھے یاد ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جو ایڈکٹف برین ہوتا ہے یعنی جو کسی نہ کسی نشے کے ساتھ گو تھو ہو رہا ہوتا ہے اس برین کی کیا فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ برین کس طرح کے منتراز ڈیویلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیماری کو نہ صرف یہ کے بچا کے رکھتا ہے بلکہ دے بائی دے اس بیماری میں اضافہ بھی ہوتا جاتا ہے سو ایڈکٹف برین کے ایسے کون سے منتراز ہیں یا ایڈکٹف برین کی فنکشنالٹی کیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں پیچھے مر کر ایڈکٹف برین کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی ہے کہ کوئی بھی شخص جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے ہم اس کے برین کو ایڈکٹف برین کنسیڈر کریں گے کیونکہ وہاں پر نشے کے کافی زیادہ ٹاکسنز جو ہیں وہ through the blood جو برین بھی ایک فیڈ اپنی لیتا ہے گلوکوز کی فارم میں تو وہ بلڈ سے ہی سک کرتا ہے سو جب وہ اپنا خوراک سک کر رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ٹاکسنز بھی وہ سک کرتا ہے جو ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں امیگڈلا پہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں سو جتنا بھی یہ دونوں جو مرکز ہیں خاص طور پر پری فرنٹل کارٹیکس اور امیگڈلا جو ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا نظام بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں لائف میں ترقی کرنے کے قابل ہوتے ہیں بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں چیزوں میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن جب ہم اڈکٹیڈ برین کی بات کرتے ہیں تو اڈکٹیڈ برین ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کر کسی اور ہی سوچ میں گم ہوتا ہے اور کچھ اور ہی برد جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ نشے کا مریض عموماً کچھ خاص قسم کے منٹل سیٹ کے ساتھ موجود ہوتا ہے جس میں اس کو سمٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ نشہ جو ہے وہ ایک نقصاندے چیز ضرور ہے مگر یہ مجھے اس طرح سے نقصان نہیں دے رہا جیسے یہ باقی لوگوں کو نقصان دیتا ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی ایج جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے اسی تھوٹ کے تھوہ وہ نشے کو روزانہ کی بنیادوں پر استعمال کرتا ہے اور اس بیماری کا شکار بھی ہوتا ہے جس میں اس کو سمٹائم یہ گگ رہا ہوتا ہے کہ میں چونکہ کوئی خاص شخص ہوں یا میں چونکہ پڑھا لکھا زیادہ ہوں یا میں چونکہ بہت ہارڈ کور ہوں کچھ اس قسم کی چیزیں وہ اپنے لئے استعمال کرتا ہے یعنی اپنی کچھ برتریوں کو اپنی کسی کمی کے لئے استعمال کر رہا ہوتا ہے سو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ترمینل یونیکنس ہے یہ ہم بریز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں ہمارے حالات دوسروں سے مختلف ہیں اور اگر میں ٹیبلٹس لیتا ہوں یا پرسکرپشن پلز لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے ہلپ تھوڑی ملتی ہے اور میرا سپریس مینج ہو جاتا ہے تھوڑا پیس آف مینڈ مل جاتا ہے اور میں سبورٹ کے کام کاج کرنے کے کام بھو جاتا ہوں میں چونکہ جو کیٹیڈ شخص ہوں یا میں انپرڈ ہوں تو مین چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ نشے کی بیماری کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی جو کیٹیڈ ہیں یا آپ بلکل بھی پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کا سوشل اکنومک سٹیٹس کیا ہے نشے کی بیماری کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کسی بھی پرسن سے کوئی نشے کی بیماری تشکیل نہیں پاتی بلکہ نشے کی بیماری کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے کوئی کالا ہے گورا ہے عربی ہے عجمی ہے پڑا لکھا ہے انپرڈ ہے جب بھی نشے کی بیماری کسی کو ہوگی تو یہ تمام کے تمام پروسیسز میں سے وہ شخص گزرے گا اس میں پڑے دکھے یا انپرڈ کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوگی اچھا جب ہم ایسی منتر یا ورد کی بات کر رہے ہیں جو کہ نشے کا مریض بار بار دہراتا رہتا ہے اور وہی چیزیں وہ لاؤڈلی بھی باز وقت دوسروں کو جسٹیفائی کرنے کی طرف جاتا ہے سو باز وقت نشے کے مریض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس نشے کرنے کے لیے کافی وقت ہے ابھی میری ہیلتھ اجازت دیتی ہے کہ ابھی میں مزید نشے کر سکتا ہوں خاص طور پر یہ جو منتر یا ورد ہے یہ ارلی سٹیجز جو بیماری کی ہوتی ہیں اس کی اندر موجود لوگ جو ہے وہ کافی دہرارے ہوتے ہیں کہ ابھی میرے حالات خراب نہیں ہوئے ابھی میرا جسم اجازت دیتا ہے ابھی میں نشوں کو ہنڈل کر سکتا ہوں ابھی میرے حالات جو ہیں وہ دوسروں جیسے نہیں ہیں یا ابتر نہیں ہیں ابھی میں سیڑیاں اگر بغیر ساس چڑے جو ہے وہ چڑھ سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں ابھی اگر میرا جوب بہت اچھا ہے اور میں اچھا کما لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نشے کر سکتا ہوں سو پیشنٹ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کافی ٹائم ہے نشے کرنے کے لیے جسم اس کا اجازت دیتا ہے ابھی سوشل اس کے جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہیں اور وہ نشوں کو کیری کر سکتا ہے سو کہیں نہ کہیں کیا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب ڈیٹس جو ہے وہ ہماری ہو تو تب ہی ہم نشوں کو چھوڑنے کی طرف جائیں جتنا ارلی ہم علاج کا فیصلہ کریں گے اتنا ہمارے ریکووری میں جانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم بہت دیر کے بعد بیس سے تیس سال اپنی زندگیہ نشے کی بیماری میں خراب کر کے علاج کی طرف جاتے ہیں سو بہت سارے ایسے ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ اڈکٹیڈ برین میں کنٹینیووسلی اگر کوئی لمبے عرصے تک نشے استعمال کرتا ہے تو بہت زیادہ ڈیمیجز جو ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد ریورس ہو سکتے ہیں اور کچھ ڈیمیجز ایسے بھی اس میں ہوتے ہیں جو کہ پھر ریورسے بل نہیں ہوتے آپ کو انہی چیزوں کے ساتھ پھر اپنی لائف جو ہے وہ آگے گزارنی ہوتی ہے سو ایک تو یہ چیز ہے کہ کبھی بھی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے جو کہ مریض کا ذہن بار بار روز سے تسلی دیتا ہے کہ ابھی کافی زیادہ وقت جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس ایک بہت ہی خاص موضوع پر ہم نے بات کی تھی کہ کوڈیپینڈنٹ کون لوگ ہوتے ہیں کوڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کسی بیمار کے ساتھ اس کی بیماری کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی روگی کے ساتھ ہم روگی ہوتے ہیں اب یہ ہم روگی کون لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹریٹس کیا ہیں اور یہ کس طرح اپنی زندگی کو بھی مشکلات سے ہم کنار کر رہے ہوتے ہیں اور مرز کو بھی جانے سے روک لیتے ہیں تو یہ کوڈیپینڈنٹ کیا ہے یہ کوڈیپینڈنٹ کون لوگ ہیں آئیے چل کے سنتے ہیں میڈم ازمان صداقت سے ایک چیز بڑی ویورز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا ہم سبی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوڈیپینڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی برے لوگ نہیں ہوتے بلکل نیچر وائز وہ بڑے کائنڈ ہوتے ہیں گوڈ پیپل ہیں وہ اور اس کے لابہ وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ تفریق کرنا مشکل ہے کہ کہاں پہ وہ دوسرے کی مدد کی بجائے جو انہوں نے کرنے کا عظم کیا تھا اور کر رہے تھے کہاں وہ ہیلپ کی بجائے ہرٹ میں کنورٹ ہو گئی یعنی کہاں پر وہ لائن تھی جہاں پر جو مدد وہ فراہم کر رہے تھے وہ مدد دوسرے کو ملنے کی بجائے اس کو مزید تکلیف کی طرف راغب کرتی چلی گئی اگر ہم یہ کہیں کہ کوڈیپینڈنٹس کوئی پروگریسیو بیماری ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ کوڈیپینڈنٹس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے کوڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کی کوششیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ دیر تک رہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایفیکٹ بھی انہیں بھگتنا پڑتا ہے تو ان کے اندر جو کوڈیپینڈنٹسی کے ڈسٹریکٹیو پیٹرنز ہیں وہ بھی ان کی زندگیوں پہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اگر کوئی شخص کسی نشہ کے مریض کے ساتھ رہتا ہے تو آپ یوں کنسیڈر کریں کہ ہمہ وقت اس کو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب پتہ نہیں باہر سے کیا میسی جائے گا اب پتہ نہیں گھر آئے گا مریض تو وہ کن حالوں میں ہوگا صبح اٹھے گا تو وہ کیا کرے گا سو ہر وقت ایک انسرٹینٹی کے اندر اسے جینا پڑتا ہے جس سے اس کی انگزائٹی بڑھتی ہے سٹریس بڑھتا ہے اپنی زندگی کے کام کا جس کے روک جاتے ہیں اور وہ صرف اسی ایک مریض کو اس کی دیکھ بال کرنے پہ اپنی تمام زندگی جو ہے وہ سرف کرنے کی طرف جاتا ہے جیسے جیسے نشہ کی بیماری پروگریس کرتی ہے تو اہل حانہ کی کوششیں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں سو جو زیرو سے اگر ہم ٹین کے سکیل میں دیکھیں تو ہم تمام لوگ ہی نہ تو زیرو پہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹین پہ ہوتے ہیں میجورٹی جو ہیلدی لوگ آپ کو میرے اور آپ جیسے یا دوسرے لوگوں جیسے نظر آتے ہیں وہ کوئی ٹو، ٹری، فور کے سکیل کے اوپر ہوتے ہیں کچھ فائف کے سکیل پہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن جیسے جیسے آپ کا یہ سکیل تھوڑا آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی زندگی میں بہت ساری کمیاں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کو آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر رہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت امپورٹنٹ شخص نہیں ہیں جو اس زمین کے اوپر آئے ہیں اہم شخص تو وہ ہیں جو آپ کے اردگرد بستے ہیں اور جن کی نگے داشت آپ نے کرنی ہے کسی طور پر بھی چاہے وہ اپنے نگے داشت کرنا چاہیں یا نہ کریں لیکن آپ انکونشیسلی یہ ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ آپ نے ان کے نگے داشت کرنی ہے سو یہ سفر پھر 6 7 8 9 10 تک جا پہنچتا ہے اور 10 سے مراد ہے کہ آپ گوڑے گوڑے فسے ہوئے ہیں اس مسلے کے اندر اور جتنا آپ اس مسلے کے اندر فسے ہوئے ہیں اسی قدر آپ کا مریض بھی بیماری سے جوج رہا ہے وہ بیماری سے نپٹ رہا ہے ابھی تک یہ بہت ہی ہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ لے کے آئے ہیں کہ کوڈیپینڈنسی کو ہیل کرنا ہتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس مریض کے مرض کو ڈیل کرنا ضروری ہے فیملی کا وظاہر حیال ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیکی ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو یہ دوسرا شخص ہے جو کہ ہمارے گھر کے اندر ہے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے یا بیوی کا ہے یا ہس بینڈ کا ہے یا بچے کا رشتہ ہے سو اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہم تو ٹھیکی ہیں اور یہ تیشدہ حقیقت ہے کہ جب تک اہل حانہ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے یا کوڈیپنڈنٹس لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے اور خود کو ہیلدی رویوں کی طرف نہیں لے کر جائیں گے ان کا مریض بھی اس بیماری کے اندر ہی رہے گا وہ کبھی بھی ان سے پہلے ریکاوری کا سفر تیہ نہیں کرے گا ناظرین جیسا کہ ہم ہمیشہ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اٹیکس اف فیملی یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے ایسی فیملیز کے لیے ایسے خاندان کے لیے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا نشے کی بیماری کا شکار ہے اور اس میں جہاں ہم نے آپ کی بہت ساری مشکلوں کو بہت ساری ایسی پروگرام کو آئیڈنٹیفائے کر کے ان کا سلوشن بتایا ہے وہاں پر اس پروگرام کی تو اہمیت سے کوئی بھی فیملی انکار نہیں کر سکتی کہ جب بھی نشے کے مریض سے باتچیت کی جائے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یا نشے کو چھوڑنے کے بارے میں تو باتچیت سو فیصد ناکام ہوتی ہے مریض کبھی بھی اپنے نشے کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ وہ اس کی پرابلمز کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے ایسے میں ہم گائیڈنس دے رہے ہیں اپنی ان تمام فیملیز کے لیے جو اپنے پیشنٹ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو باتچیت کا مناسب وقت کون سا ہونا چاہیے اور باتچیت کا مناسب انداز کیا ہونا چاہیے اس بارے میں میڈم ازمہ صداقت نے اپنے ایک پروگرام میں بہت ہی شاندار جو طریقے ہیں وہ بتائے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم ان طریقوں کو دیکھیں فیملی زیادہ تر کروشل مومنٹس کو جوز کرتی ہے کروشل مومنٹس سے میری مراد ہے کہ فیملی کو یہ خیال علاج کا تب ہی آتا ہے جب مریض تازہ تازہ نشہ کر کے تو بھی گھر میں انٹر ہوا ہے اور فیملی کا حیال ہے کہ یہ لمحہ زائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت اس نے نشہ بھی کیا ہوا ہے سو یہاں پر اگر بات کی جائے گی تو یہ فوراں رضا مند ہو جائے گا فیملی کو یہ بھی انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مریض کو نشہوں کی وجہ سے جو تکلیفیں مل رہی ہوتی ہیں اس مریض کے پاس ایک ان کا حل بھی موجود ہے کہ وہ اپنی ان فیلنگز کو نشہوں کے تھروں میڈیکیٹ بھی کرتا رہتا ہے اور وہ حل بھی نشہ یہ ہے وہ حل بھی نشہ ہے تکلیفیں بھی نشہ کی وجہ سے آرہی ہوتی ہیں اور وہ ایک فالس سلوشن کے طور پر نشہوں سے ہی اسے میڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے سو فیملی جو ہے وہ زیادہ تکلیف کو محسوس کرتی ہے فیملی کا حیال ہے کہ اس کو اپنی زندگی سمارنی چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے اس کو نشہ چھوڑنا چاہیے دیکھیں بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی نشہ چھوڑے گا وہ اپنی ریزن کی وجہ سے چھوڑے گا وہ فیملی کی ریزن کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا فیملی کو اب ضرورت ہی سمجھ کی ہے کہ وہ مریض کو ریزن پروائیڈ کرے تاکہ وہ نشہ چھوڑنے کی سوچ کی طرف چلنا شروع کرتے فیملی بہت سارے ایسے کام کرتی ہے پیشنٹ کو ڈیفرنٹ کرائسیس میں سے نکالنے کے لیے اس کو بار بار ریسکیو کرتی ہے اس کی جگہوں پہ جھوٹ بولتی ہے اس کی جگہوں پہ بہانے بناتی ہے فیملی اگر یہ کام کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے تو پیشنٹ کو ہر روز کسی نہ کسی چھوٹے بڑے کرائسیس سے جب واسطہ پڑے گا تو ایونچلی وہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو ہر روز مسائل مجھے درپیش ہوتے ہیں یہ نشوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن جب فیملی ان تمام مسائل کو ساپ کرتی رہتی ہے اور مریض نشوں کے مزے لیتا رہتا ہے تو مریض کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ابرے گی فیملی جب بھی بات کرے فیملی کو اعتباد کرنے کا وقت جو ہے وہ ٹریس کرنے کی ضرورت ہے فیملی کو ہمیشہ صبح مارننگ میں اٹھ کے ناشتہ جب مریض کر چکا ہو یا کر رہا ہو تو تب بات کرنے کی ضرورت ہے جب اس نے نیکس ڈوز نشے کی ابھی نہیں لی رات کا نشہ اتر چکا ہے نیکس ڈوز نشے کی نہیں لی تو وہ بیس ٹائم ہوتا ہے جس میں فیملی بات کر سکے اور فیملی نشوں پہ بات کرنے کی بجائے فیملی نشے کی بیماری کے اوپر بات کرے زیادہ تر فیملیز یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو اور فیملی کا بھی یہ ایک بلیف ہوتا ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ دے گا تو چیزیں درست ہو جائیں گے اور صرف ایک نشہ ہی تو مسئلہ ہے جب اگر فیملی یہ کہتی ہے کہ نشوں کی وجہ سے جو آپ کے روئیے ہیں ان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پرابلم آپ نہیں ہو بلکہ پرابلم نشے کی یہ بیماری ہے تو پھر پیشنٹ تھوڑا سار ڈیفرنشییٹ کرتا ہے کہ اچھا وہ ایزے پرسن اچھا ہے لیکن جو نشوں کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں اس پہ کچھ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے سو ایک تو پیک مومنٹس میں یا کروشل مومنٹس میں پیشنٹ سے بات نہ کریں یعنی جب وہ نشے کی حالت میں ہے تو پھر اس سے بات نہ کریں پھر اس سے کم سے کم کمیونکیشن کریں اور اس کو سونے دیں جب وہ صبح سو کر اٹھے گا تو پھر آپ اس سے باتچیت کر سکتے ہیں اور کبھی بھی پیشنٹ کے ساتھ ون ٹو ون باتچیت نہ کریں آپ کو جتنا بھی مان ہو کہ آپ کوئی بڑی ہی امدہ باتچیت کرنے والے ہیں آپ کو جتنا بھی مان ہو کہ آپ کے ساتھ اس کا رشتہ بہت زبردست ہے یا بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کی بات کو کبھی بھی انکار نہیں کرے گا بیماری آپ کے ان سارے مانوں کو توڑ دیتی ہے جب بھی پیشنٹ کے ساتھ بات کریں تو ایک ٹیم بنا کر بات کریں جیسے نشے سے پیشنٹ کو ریکاوری کی طرف لے کر جانا یہ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑے پروجیکٹ پہ آپ اکیلے اگر کام کریں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے اور آپ اس کام کو نبھا نہیں سکیں گے ہمیشہ ایک ٹیم اپنی اکٹھی کریں تین چار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل کر پہلے اپنا کوئی ایجنڈا تیہ کر لیں اور اس میں صرف نشے کی بیماری کے موضوع کے اوپر ہی بات ہو اور اسے بارہا کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مولد سے رابطہ کرو اور اپنے علاج کی طرف جاؤ کیونکہ اس سے ہمیں بھی کافی تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو بھی کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کے کوئی حل کے طرف جائیں اگر تو وہ ان مومنٹس میں بات کریں گے ہاں پہ ابھی مریض نشے کے زیرے اثر نہیں ہے اور نشا کیے ہوئے اسے بارہ تیرہ گھنٹے ہو چکے ہیں تو پھر وہ آپ کو مناسب جواب دینے کی طرف جائے گا ضروری نہیں کہ وہ فوراں ہی مان جائے گا کہ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں لیکن وہ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کی بات کو سن کر تو یا تو وہ خاموش رہے گا یا پھر آپ کو کہے گا کہ اچھا میں سوچوں گا لیکن اگر آپ بات کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی غصہ کرنے لگے تو پھر آگے سے ریٹیلییشن آئے گی پھر آپ کو وہ ریٹیلییٹ کرے گا اگر آپ اسے یہ کہیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تم بلکل ہی گہر ذمہ دار ہو تمہارا تو مستقبل بھی آگے خاک ہی ہے اور آگے کچھ نظر بھی ہمیں نہیں آتا تم تو بس بیڑی گرہ کرو گے اپنا بھی اور تم ہمارے خاندان کا نام بھی دبو گے تو پھر ایسی باتیں جب آپ مریض کو کہیں گے چاہے اسے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں نشاک کرتے کیے ہوئے تو پھر وہ آپ کی باتوں پہ ریٹیلییٹ ہی کرے گا ناظرین آج ہم آپ کو ایک اہم نکتے پر اور لے کے جانا چاہیں گے عموما ہمارے پاس جب کوئی بھی فیاملی اپنے کسی مریض کو لے کے آتی ہے تو وہ علاج سے کچھ توقعات وابستہ کرتی ہے اور وہ توقعات بعض وقت کافی انریالسٹک ہوتی ہیں یہاں تک کہ فیاملیز ان چیزوں کو بھی اگنور کر دیتی ہیں کہ جو پیشنٹ ان کے ساتھ آیا ہے کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں وہ پیشنٹ کی پری موربڈ پرسنالیٹی کیا ہے یعنی وہ نشا کرنے سے پہلے کس قسم کی آدات اور اتوار کا حامل تھا مگر ٹریٹمنٹ سے یہ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ ٹریٹمنٹ کوئی اس کو مکمل طور پر کوئی ٹرانسفارم کر دے گا کوئی نئی شخصیت اس کے اندر انٹلکیٹ کر دے گا تو اس قسم کی جو مشکلات کا سامنا ہے وہ تقریباً پاکستان کے تمام ٹریٹمنٹ سینٹرز کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ فیاملیز کی توقعات ٹریٹمنٹ سے کچھ بہت ہی مختلف ہوتی ہیں اچھا ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ توقعات ہوتی کیا ہیں اور ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز پھر کیا ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں میڈم کی کیا رائے اچھا بی بی کو تو سب سے پہلے ہسپین ان کا یہی چاہے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور وہ اندر ہانے یہ تمام کام کرتے رہے اور بی بی کو زیادہ سے زیادہ تیریفائیڈ کرتے رہے وہ دھمکیاں بھی دے سکتے ہیں یا دیتے ہوں گے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور بی بی کو یہ چاہیے کہ وہ اس سائلنس کو توڑے وہ گھر کے جو افراد ہیں جو ہسپین کے والدین ہیں وہ ان تک یہ بات ضرور پہنچائیں ان کے بہن بھائیوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں جو اسی گھر کے اندر رہتے ہیں اور انہیں بتائیں کہ یہ ڈرگز کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان کا اور یہ ڈرگز کر کے میرے ساتھ اسی طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں مجھے تیریفائیڈ کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ تمام لوگ مل کر ان کے لیے کچھ کریں وہ اپنے اہلِ حانہ سے مدد جو ہے وہ طلب کریں اگر وہ اہلِ حانہ مدد انہیں فراہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیرنٹ سے اپنے بھیانبائیوں سے بھی مدد طلب کریں یا ایسے لوگوں سے جو کہ مریض کے زندگی میں انفلوینس رکھتے ہیں عمر میں بڑے ہیں اور مریض ان کے بڑی رسپیکٹ کرتا ہے وہ ان سے مدد طلب کرنے کی طرف جائیں یہ بات جیسے انہوں نے کوشش کر کے ہمیں ٹیکسٹ کیا تو کوشش تھوڑی کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے منٹلی ضرور وہ اپنے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور اگر غلط نہیں ہے تو جب یہ ان سے بات کریں گی گھر والوں سے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا بہت پتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سنگن ہے یہ روئی ایسے کہ ایڈکشن چھپتی نہیں ہے بہت دن کیونکہ جنہیں بیوی کے ساتھ اگر ایسا روئی آپ تیار کر رہے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پر ایڈکشن کی اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر نشوں کی ایک سمیل ہوتی ہے جو کہ گھر میں تمام لوگ اگر رہتے ہیں تو وہ ایڈنٹیفائی ایزی نہیں کر لیتے ہیں کہ یہ جو سمیل آرہی ہے جو کہ ڈیفرنٹسی ہے تو یہ کس چیز کی ہے اور چونکہ گھر کے اندر اور بھی مرد ہوتے ہیں جو سوسائیٹی میں بھی موو کرتے ہیں اگر ہوتین وہ سمیل ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے تو وہ ایزی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈرگز گھر کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی شخص نشہ کرے تو تمام گھر والوں کے علمے نہ ہو لیکن لوگ بات نہیں کرتے لوگ نشے کو بڑا مسئلہ کنسیڈر نہیں کرتے اور اگر نشہ کر کے کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ چکھ چکھ بھی کرتا ہے تو لوگ زیادہ یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی شاید پکشی کرتی ہے اس وجہ سے یہ نشہ بھی کرتا ہے ضرور بیوی نے کچھ ایسی فرمائشے کی ہوں گی کی ہوں گے جس کی وجہ سے وہ نشوں کی طرف گیا سو گھر والوں کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اہل حانہ سے مدد طلب کریں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ آپ کن حالات میں سے گزر رہی ہیں کیونکہ جیسے ہی یہ بات اوپن ہوگی مریض اپنے رویے بدلنے کی طرف جائے گا لیکن جب تک یہ سائلنس ہے تو تب تک مریض پھر کچھ بھی نہیں کرنے والا اسی طریقے سے ایسی بیویاں جن کے ہسپنڈ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں لیکن وہ نشہ نہیں کرتے تو ان کی فرمائش بھی یہی ہوتی ہے بیویوں کو کہ بتانا نہیں اگر کسی کو پتا چلا تو پھر مجھ سے برا پھر کوئی نہیں ہوگا سو ایسی صورت میں بھی بیویوں کو ضرور چاہیے کہ وہ اپنے انلاس سے مدد طلب کریں اور اپنے پیرنٹ سے مدد طلب کریں یا ایسے دوستوں سے جو کہ کامن فرنڈز ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں سے جو کہ بزرگ ہوتے ہیں اور مریض ان کی عزت کرتا ہوا یا وہ مرد آپ کو عزت کرتا ہوا نظر آتا ہے سو اہل حانہ سے دوست احباب سے ضرور مدد طلب کریں شیئر کریں کہ آپ کس طرح کے پروسس میں سے گزر رہی ہیں زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ اپنے روئیوں کو سمیٹنا شروع کرتے ہیں جو وائلنس کے روئیے ہیں وہ ان کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں وائلنس کوئی بھی اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے روئیوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے شخص پر اپنی حاکمیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے سو اگر دوسرا شخص خودی گیوین کرتا ہے اور اس کو حاکمیت دیتا ہے تو جس کو آپ حاکمیت دیتے ہیں پھر وہ تھوڑی اور حاکمیت ثابت کرتا ہے سو وہ بار ہمیشہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس بار کو کراوس نہیں کر سکتے سو بہتر ہے کہ آپ بہت شروع میں ہی یہ واضح کر لیں کہ کیا روئیے کسی کے ایکسپٹیبل ہیں سپاؤس کے حوالے سے اور کیا روئیے ایسے ہیں جو کہ ایکسپٹیبل نہیں ہیں کونسی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ضرور اپنے اہلحانہ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ آپ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ بہت شروع سے ہی یہ چیزیں تیہ کرنا شروع کر لیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ایکچول آپ کو ان صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہاں جب بھی شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی تو سوسائٹی بھی ایک فیری ٹیل بتاتی ہے کہ شادی کے بعد ہم سب لوگ ہسی ہوشی رہنے لگیں گے لیکن جب ایکچول شادی ہوتی ہے تو بہت ساری ریالٹیز سے پردہ جب اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے جس کو نبھانا سیکھنا پڑے گا اور بعض اوقات آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے جو بظاہر آپ کو اچھا نظر آتا ہے جو آپ کے ساتھ بڑا اچھا ویل بیہیو کرتا نظر آتا ہے اس کے کچھ ایسے رویے بھی ہیں جو کہ تکلیف دیتے ہیں کیا وہ آپ تکلیف کو سہ سکتی ہیں یا پھر آپ کو ضرور ان رویوں کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے گھر والوں کے ساتھ یا پھر اگر کبھی بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس بات پہ بھی ضرور منٹلی پرپیئر رہیں کہ آپ کی زندگی اہم ہے فرض کریں گھر میں اگر آپ کا ہسپنٹ آپ پہ تشدد کرتا ہے اور آپ کو اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے تو گھر چھوڑ کر باہر نکل جائیں سیف ہاؤس اپنے لئے آپ نے پہلے ہی ایڈنٹیفائی کیا ہے اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو ون فائف پہ کال کریں آپ کو پنجاب کے اندر ون فائف پہ اگر آپ کال کرتی ہیں تو پولیس فوراں پہنچتی ہے اور وہ آپ کو وہاں سے ریسکیو کرنے کی طرف جاتی ناظرین ابھی آپ نے اس چنک میں سنا کہ میڈم ازمہ صداقت نے ان تمام بیویوں کی مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کی جو اپنے شوہر کے نیشے کی بیماری میں دوہری عذیت کا شکار ہوتی ہیں جس میں ایک طرف تو وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ نشے کی بیماری کا شکار ہو کے زندگی کے تمام ڈائمنشنز پر شکست خوردہ ہے اور دوسری طرف ان کو ان دھمکیوں کا بھی سامنا ہوتا ہے جو شوہر کی طرف سے دی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر انہوں نے ان کے نشے کی اس بیماری کے بارے میں کسی سے ڈسکس کیا فیاملی کے باقی جو بڑے میمبرز ہیں ان سے اس بارے میں بات کی تو شوہر جو ہے وہ ان سے کافی برے طریقے سے پیش آئیں گے یعنی بہت برے کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس چیز کے ان کے اس ریلیشنشپ کو ٹرمنیٹ بھی کیا جا سکتا ہے سو ایسے میں ایسی تمام بیویوں کو کافی مدد جو ہے وہ فراہم کی گئی اس پروگرام کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر آپ کو ایک اور چنک بھی دکھائیں گے جس میں ہم نے بات کی تھی فیملی کی ایسی ایکسپیکٹیشنز کی جو فیملی لے کے کسی ادارے میں آتی ہیں اور پھر ریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں علاج کے بعد ہوگا کیا اور کیا ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی گھرینٹی ہے تاکہ ہم اس کا علاج کروانے کا فیصلہ بھی کر سکیں فیملیز عام طور پر جب علاج کروانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اون ایوریج یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پانچ سے سات سال کا عرصہ وہ اس بیماری کے ساتھ جوجتے ہوئے اپنے گھروں میں گزارتے ہیں اور یہ کافی تکلیف دا پروسس ہے کسی بھی ایکٹیو ایڈکٹ کو اپنے گھر میں رکھنا اور اپنی زندگی کو منیج کرنے کی کوششیں کرنا کافی تردد والا کام ہے اور کافی مشکل کام ہے سو جب فیملی اتنی زیادہ مشکلات میں سے گزر کے آتی ہے کسی نہ کسی ہلپ کے لیے تو ان کے اندر ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ علاج کے بعد فوری طور پر یہ ٹھیک ہو جائے زیادہ تر فیملیز اپنے مریضوں کو جو علاج میں لے کر آتی ہیں وہ بیسیکلی کوئی اوور آلنگ کروانے کے لیے آتی ہیں کہ ایز ایف یہاں پہ کوئی میکینکس بیٹھے ہیں اور ہم ان کو بلکل ٹھیک تھاک کر دیں گے اور زیادہ تر فیملی کا تقاضی یہ ہوتا ہے یا خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جب یہاں سے اپنا علاج مکمل کروا کے جائے علاج مکمل کروانے سے ان کی مراد جو ہے وہ نائنٹی یا ہنڈر ڈیز کا انڈور ٹریٹمنٹ ہے کہ جب وہ یہاں سے جائے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر رویوں کے ساتھ ہونا چاہیے پہلے سے بھی زیادہ بہتر لیول کے اوپر ایز ای ہیومن بینگ اس کو ہونا چاہیے یہ کوئی ہماری خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن علاج ایسے نہیں ہوتے بیماریوں کو اپنی خواہشات کے بلبوتے پہ ڈیل نہیں کیا جاتا کسی بھی علاج کے اندر نشہ چھوڑنا جو ہے وہ پہلی شرط ہے کہ مریض کو تمام قسم کے نشوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے لیکن اگر مریض تھوڑا بہت نشہ جاری رکھے تو پھر بیماری بھی اندر متحرک رہتی ہے بیماریوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک کو ہم acute diseases کہتے ہیں acute diseases سے مراد ہے کہ جو شدید نویت کی ہوتی ہیں لیکن مختصر دورانیاں کے لیے ہوتی ہیں اور فوری طور پر اسے ٹریٹ کر کے تو اسے eliminate کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں دو بنیادی پہلو ہیں کہ بیماری اچانک شدت پکڑے گی اور شدید آئے گی اور مختصر دورانیاں کے لیے ہوگی جیسے نمونیاں ہے فلو ہے یا hepatitis ہے یا فیر کوئی بخار ہے نزلہ زکام ہے اس طرح کی بیماریاں جو ہیں ہم انہیں acute diseases بولتے ہیں acute diseases سے مراد ہے ایسی بیماری جو کہ علاج تھوڑے عرصے کا کروانے کے بعد مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس بیماری کی علامتیں اس کے اندر نظر نہیں آتی جب کوئی acute disease کو manage کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب دوبارہ اس شخص کو بخار نہیں ہوگا لیکن جو دوبارہ بخار ہوگا کوئی سال کے بعد یا دو سال کے بعد یا چھے ماہ کے بعد وہ کوئی ایک نیا independent episode ہوگا اس بیماری کا اس کا تعلق پچھلے episode کے ساتھ نہیں ہوگا دوسری طرح کی جو بیماریاں ہیں انہیں ہم chronic diseases کہتے ہیں chronic diseases سے مراد ہے کہ یہ بیماریاں آہستہ آہستہ grow کرتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ نمودار ہونے کی طرف جاتی ہیں لیکن جب یہ ایک دفعہ نمودار ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مکمل علاج سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی علاج کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ آپ کی quality of life جو ہے وہ improve کر جائے اس پروگرام کے ریفرنس میں جہاں ہم نے بہت لوگوں کو مدد فراہم کی وہاں ہم نے بہت سارے ایسے یونیورسل موضوعات کو بھی address کرنے کی کوشش کی جو کہ تقریباً تمام آبادی سے ہی متازکہ ہیں جیسے کہ بچے کہنا نہیں مانتے جی ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے تقریباً دنیا کے تمام ماباب کو کبھی نہ کبھی اس ایک مسئلے کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں بچے ان کی باتیں نہیں مانتے بچے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں مان رہے ہوتے اور پھر جب کوئی بڑی بات منوانے کی طرف ماباب آتے تو ایسے میں تو پھر بہت ہی زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور ہم نہ صرف یہ کہ تمام ایسے بچوں کے ماباب کو یہاں پر سغوزت فراہم کریں بلکہ خاص طور پر ایسے ماباب سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے جن کا بچہ کے بات نہیں مانتا اور ساتھ میں کسی نشے کو بھی عیوز کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پھر ایسے بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کچھ ٹپس جو میڈم عزمہ ہمیں دے رہی ہیں دیکھئے گا یعنی ایسی کوئی بھی بات جس کو کہنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ بات اپنے مو سے نکالیں گے تو آپ کا بچہ کہے گا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو آپ کوئی انہونا سا ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگیوں سے نکل جاؤں آپ چاہتے ہیں کہ میں پھر آپ کو کبھی اپنی دوبارہ شکل دکھانے کی طرف نہ جاؤں کچھ بھی آپ کر لیں لیکن یہ جو بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ میں بالکل بھی نہیں مانوں گا بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں جو کہ بچوں کے لیے بگ نوز ہیں تو بچے اگر سگرٹ پیتے ہیں پیرنٹس اگر سگرٹ کے موضوع پہ بات کریں گے تو بچے کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں ان بچوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ جن کے بارے میں والدین کو بھی پتا ہے کہ وہ سموکنگ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے والدین کو پتا ہے تو جب بھی اب سگرٹ کے موضوع پہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں گے تو بچہ کہے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور کچھ کروانا ہے تو بتائیں اس پہ بات ہی مت کریں اس کے علاوہ اگر بچے ڈرگز کرتے ہیں تو آپ ڈرگز کے موضوع پہ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کا جو ڈرگ یوز کرنا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تباہی نہیں لے کر آرہا تھوڑا بہت اگر وہ انجوئے اپنی لائف کو کر لیتے ہیں اتنے مسائل کے ساتھ مسائل سے ان کی مراد ہے سٹڈیز کے مسائل ہیں گرل فرنڈ بائی فرنڈ کے مسائل ہیں تیچرز کے مسائل ہیں اور جو باہر فرنڈ کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے اس میں کافی مسائل ہیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے فیشن کے تبار سے یہ بھی ان کے لیے کافی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سو اس کا مطلب ہے کہ ان سارے مسائل کے ساتھ اگر تھوڑی سی خوشی انہیں ڈرگز کرنے سے ملتی ہے تو اس میں آپ والدین کا کیا جاتا ہے سو ڈرگز کے موضو پہ بھی وہ آپ کو بگ نو کہنے کی طرف جاتے ہیں یہ سمٹیم وہ کسی اڈکٹیو ریلیشنشپ میں بھی ہوتے ہیں اور جس ریلیشنشپ سے انہیں اگر منا کیا جائے تو اس میں بھی کافی ریلیشنشپ سے انہیں اگر ہم دیکھیں یا سکول کے بچوں کے اندر گر ہم دیکھیں جو کہ 11th year 12th کے اندر ہیں یا 3rd year 4th year کے ستودنٹس ہیں تو وہ زیادہ تر ان کے جو ریلیشنشپ ہے وہ ایڈکٹیو نویت کے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں love and hate relationship کہ وہاں پہ I hate you I hate you بھی ہو رہا ہوتا ہے and I love you and I miss you بھی ہو رہا ہوتا ہے so addictive relationship میں جب بھی بچے پڑھتے ہیں جب بھی آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان رشتوں کی بجائے پڑھائی پہ زیادہ توجہ دیں کیونکہ ان رشتوں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کے grades گر رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں ان کے والدین کا نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ drug use کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ cigarette use کر رہے ہوتے ہیں یا study کے اندر دہان نہیں دیتے سو جب بھی والدین بات کریں گے کہ آپ ان دوستوں کے ساتھ اپنی میل ملاقات بند کر دیں تو تب بھی بچے آپ کو big no کہنے کی طرف جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بچہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ جلدی گھر آنے کی طرف جائے تو آپ کا بچہ کہے گا کہ یہ big no ہے یہ میں بلکل بھی نہیں کروں گا باقی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں پیسوں کا بے در ایک اگر استعمال وہ کرتا ہے اس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پیسوں کا جو سنبھال کے خرچ کرنے چاہئے یا آپ کو بار بار اتنی زیادہ پیسوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ پہلے مختلف ہیلے بہانے لگائے گا لیکن اگر آپ صاف طور پہ کہیں گے کہ آج کے بعد آپ کو زیادہ پیسے اسے نہیں ملیں گے ایک محدود پاکٹ منی ملے گی تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی نہ کروں تو یہ بھی big no آپ کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انڈر ایج بچے جو ہے وہ driving کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں خاص طور پہ اگر گھر میں گاڑی موجود ہے تو والدین بھی اس اس کو بڑا معمولی consider کرتے ہیں کہ اگر بچہ 18 سال سے کم عمر کا ہے اور وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے سو اگر آپ بچوں کے ساتھ کوئی stand لیتے ہیں کہ وہ 18 سال کے بعد ہی گاڑی ڈرائیو کرنے کی طرف جائے گا تو یہ بھی آپ کے لیے big no ہے اگر ہم middle class کی بات کریں تو usually middle class کے اندر بچے جو ہے وہ بائیک لینے کا رجحان کافی زیادہ ان کا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ چودہ پندرہ سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے parents کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بائیکس لے کر دیں parents جب ان کے بار بار بات کرنے سے تنگ آ جاتے ہیں اور بائیکس لے کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جان جو ہے وہ ہر وقت سولی پہ لٹکی رہتی ہے because بچے بائیکس کے ساتھ جب باہر جاتے ہیں تو مختلف وہ one wheeling کے کرتب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر آپ lahور کی روڈز پہ travel کرتے ہیں تو آپ کو اکثر اور بیشتر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں کہ وہ one wheeling نہیں کرے گا یا under age ہے وہ ابھی اس کو بائیک نہیں مل سکتی تو یہ بھی آپ کے بچے کے لیے big no ہے غرض یہ کہ ایسی کوئی بھی بات جس کو کرنے سے گھر میں فساد کھڑا ہونے کا خطشہ ہوگا وہ red stand کے زمرے میں آتی ہیں جن میں اسے کافی ساری باتیں میں نے آپ کو گنماز دی تو جب بھی آپ red stand لیں گے ان ساری باتوں کے اوپر یعنی آپ اسے کہیں گے کہ یہ آپ نہیں کریں گے یا پیرنٹس آپ کے لیے عائمدہ یہ چیز نہیں کریں گے سو بچہ اس پر کافی بڑا فساد جو ہے مجھے یقین ہے ناظرین گزشتہ سے پیوستہ اس پروگرام میں آپ نے بہت انجوئے کیا ہوگا اور تیس پروگرامز کا جو ایک میں نے آپ کو منظر دکھایا ہے جس میں آپ کو ایک حقیقی مدد کا احساس بھی ہوا ہوگا اور اس میں آپ مزید مدد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کسی پیارے کو دیکھ رہے ہیں جو نشے کی بیماری کا شکار ہے اور آپ ہم سے مدد چاہتے ہیں تو کومنٹس کے ذریعے آپ مدد مانگ بھی سکتے ہیں اور جس قسم کی ایشیوز آپ کو درکار ہیں آپ ان کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں کومنٹس میں ہمیں سوال ضرور بھیجئے گا ہم اپنے نیکس شو میں آپ کو مدد ضرور فراہم کریں گے کسی نہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور آپ کے کوسچنز کا جواب بھی ہم ضرور دیں گے اور اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے گا کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی بہت خیال رکھیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ